موسیقی کارنامہ نیوز چینل کو سبسکرائب اور پیل آئیکن کو پریس لائک کامنٹ اسلام علیکم میرا نام صدف ناز ہے اور میں کارنامہ نیوز کے پیڈ سے آج بات کر رہی ہوں اور آج ہم راشدہ نامی خاتون سے آپ کو ملوائیں گے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا حالات گزرے اسلام علیکم راشدہ والیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں میں جی یہ کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا آپ ذرا اپنے زبان ہی ہمیں بتائیے گا جی میرا نام راشدہ ہے آٹھ مینہ پہلے میری اشک سے شادی ہوئی تھی جی یہ تصویر دیکھ لیجئے گا ذرا اگر میرا کیمرہ میں نے دکھا سکے یہ وہ شخص ہے جن سے ان کی آٹھ ماہ پہلے شادی ہوئی تو اب راشدہ بتائیے گا کہ کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے جی میرے ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی لیکن یہ دوگلہ بندہ تھا دو کے باس تھا بہت زیادہ تو ہمیں ان کا نہیں پتا تھا تو اس نے جو بولا تھا کہ میں رینجس میں ہوں لیکن یہ رینجس میں نہیں ہے میری گھر سے آٹھ سے نو لاکھ رپیہ یہ بندہ لے کے فرار ہو گیا میرا زیور اور اوپر سے جیسے میں مانگتا ہوں تو وہ مجھے دمکیا دیتا ہے یا تو تیرے بھائی کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا یا تو تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے میں لے کے جاؤں گا یہاں سے اب تقریباً چھ مینے سے یہ بندہ فرار ہے یہاں پر اور میں چھاتی ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کرے اور میری جو چیزیں لے کر گئے وہ مجھے دیکھے جائے کیا کیا لے کر گئے ہیں وہ آپ ذرا بیان کیجئے گا پورا واقعہ ذرا یہاں تفصیل سے ہمیں بتائیں دیڑ تولہ سونا لے کر گیا ہے اور یہ نائسی کے آر میں میری گھر والوں سے تین سے چھار لاکھ ارپیہ لے کر گئے میرے پکو سے بھی لے کر گئے جیسے میرے آڑوس میں جتنے سارے میری جاننے والی تھی سب کو بولا کہ میری نائسی سے بہتا چرابتا ہے تو میں اب لوگ کی سارے نائسی میں نکال کے دوں گی تو اس طرح سے جو نا بہت سارے لوگوں سے اس نے پیسے لیوئی ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ ارپیہ اس بندے نے دو مینے میں سارے پیسے اٹھا کے فرار ہو گیا اب اس کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے اور اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور محلے والے میری گھر والے محلے والے سب مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں کہ مجھے پیسے دیکھے جاؤ اور میں مجبور عورت میں کیسے دوں گی یہ سارے پیسے تو راشتہ یہ بتائیے گا کیا کہہ کر انہوں نے آپ سے اتنی ساری رقم وصول کے اور جو آپ کے زیورات کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں کیا کہہ کر لیے تھے زیورات تو میری عرمالی سے اس نے اٹھا لیا تھا بھی نہ بولے اور جو پیسے لے کر گئے میری گھر سے جو پیسے لے کر گئے وہ جو ہے بجلی کی آرمی بولا اس نے کہ میری امی والوں کی بجلی کی تار کٹے ہوئے تقریباً دو سے تین سال ہو رہا ہے تو ساڑھے تین لاکھ روپے ان کے بجلی کا بل چھڑا ہوا ہے اس نے بولا میں ایک لاکھ تو ماف کرا دوں گی باقی دو لاکھ ستر آزار جو نہ آپ کو پیسے لے کرنا پڑے گا تو میری امی والوں نے بولا اچھی بات ہے اگر پیسے لے کرنا تو امی اور سسٹر کو ساتھ میں لے کر گئی ہے پھر اندر اس کو باہر بٹا کے وہ اندر چلا گیا چھوٹی سی پرچی میں لٹھ کے دے دیا کہ آپ کی تار جو کل لگ جائے گی لیکن لگی نہیں اس کے بعد سے یہ بندہ فرار ہے اچھا راشدہ آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کچھ معلومات حاصل کی آپ نے کسی سے کہا کہیں آپ گئیں کوئی ریپورٹ لکھوائی آپ نے میں نے ریپورٹ نہیں لکھوائی اس نے بولا کہ فٹبول گئر ان میں میرا جھوپ ہے تو میں وہاں گئے اس کی تذویریں لے کر لیکن ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہاں پر ایسے نام کا کوئی شخص نہیں ہے اس کا نام کامرہ نہیں ہے اس کا نام عبدالرحان ہے اس نے اپنا نام بھی تبدیل کیا ہوا ہے تو راشدہ یہ بتائی جب آپ کی عبدالرحان سے شادی ہو رہی تھی آپ نے اس وقت بھی کوئی انوستگیشن نہیں کی کیکہ ایسا کوئی نوبت آئی نہیں تھی کہ میں ان کے پوچھتاچ کروں جیسے مجھے ڈانٹ ہوئی تو میں گئی مشرب کھالونی میں تو مجھے پتا چلو وہ میریٹ تھا اس کی بی بی موجود تھی میں اس سے ملی اور اس کی مطلب سسرال والوں سے میں ملی ہوں پھر جا کے اس بندے نے در کے مار اس کی بی بی کو بتایا اور رات و رات وہاں سے فرار ہو گئے سب کھولے کے اور مجھے لگتا ہے اس کی بی بی بھی ملی ہوئی ہے تو اس کی پہلے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا کتنی شادی ہیں ان کی پہلے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کی جو بی بی تھی میں نے اس سے ملی تھی جب میری سے میریٹ کر رہا تھا جب اس نے جھوٹ بولا تھا کہ میری شادی ہوئی ہوئی تھی تین مینے بعد میری طلاق ہو گئی تھی کہ میری بی بی کا لیچرڈ سائن نہیں تھا اپنی کزن کے ساتھ اس کا ایفیل چل رہا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو طلاق دے دیا جی ناظرین آپ نے دیکھا راشدہ سے ہم نے ملاقات کی راشدہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں انہوں نے اپنی آپ بی تھی ہمیں سنائی اور وہ چاہتی ہیں کہ اب ان کے ساتھ انصاف ہو اور انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو انصاف دلائی جائے کارنامہ نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف ناز